بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس آج ہم بات کریں گے پی ایم ایس کے بارے میں پی ایم ایس کی ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بریفلی پی ایم ایس کے بارے میں اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کے لیے کوالیفکیشن کیا چاہیے کتنی دفعہ آپ پی ایم ایس جو ہے اس کے اٹیمٹ لے سکتے ہیں سبجیکٹ کون سے آپ رکھ سکتے ہیں سلیبسز کا کیسا ہونا چاہیے اور جاب ڈسکرپشن کیا ہونے چاہیے اگر ہم بات کریں گے تو پی ایم ایس سٹینڈ فارٹ پرویجنل منجمنٹ سرفسز پرویجنل یعنی پروینس لیول کے اوپر مختلف جو پنجاب سیند بلوچستان کے پی کے ان کے کمیشن ہیں وہ ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں پی ایم ایس کو ہر سال تو نہیں سال میں ایک دفعہ اس کے بعد ایک دو سال کے اندر بھی یعنی کہ اس میں فلاہ ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن سیند پبلک سرویس کمیشن بلوچستان سرویس کمیشن اس طرح کے پی کے اور حضاد جمعو کشمیر پبلک سرویس کمیشن اس کو ہیلڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کی سیونٹین سکیل کی جاب اس کے اوپر آپ کو تائنات کیا جاتا ہے اگر بات کریں ہم کوالیفکیشن اور ایکزیم کرائیٹیریا کی تو آپ کا سیمپل گریجویشن ہونا چاہیے فورٹین آجوکیشن سیکنڈ ویژن کے ساتھ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ہو تو آپ اس کے لئے اہل ہوتے ہیں اس کے اندر میل فی میل اور ٹرانس جنڈر جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو گریج ہوتا ہے وہ سیونٹین ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ تین دفعہ اس کی اٹیمپٹ لے سکتے ہیں یعنی تین دفعہ اس کے اندر آپ اپیر ہو سکتے ہیں سبجیکٹ اور سیلیبس کی بات کریں تو پی ایم ایس کے لئے کمپلسری سبجیکٹ کے ہوتے ہیں اور سکس انڈر جو ہوتے ہیں وہ آپشنل سبجیکٹ کے ہوتے ہیں سکس انڈر کے لئے جو کمپلسری سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں انگلیش ایسے انگلیش پریسی اینڈ کمپوزیشن اردو ایسے پاک سٹڈی سلامیک سٹڈی اور جرنیل نالج ایچ سبجیکٹ جو ہے وہ ون ہنڈر کا ہوتا ہے اسی طرح آپ کے پاس جو آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس سات گروپ ہوتے ہیں اور تھرٹی سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں سے آپ کو تین سبجیکٹ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہر سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں جاب ڈسکرپشن کی تو جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے جب آپ کی الوکیشن ہو جاتی ہے آپ ففٹی پرسنٹ آپ نے ریٹن ٹیسٹ کے اندر مارکس لیے آپ انٹرویو کے اندر کوالیفائی کر جاتے ہیں اور پھر انٹرویو کے اندر بھی آپ کو ففٹی پرسنٹ مارکس لینے ہوتے ہیں آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر جب آپ کی الوکیشن ہوتی ہے تو سکس منت کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹریننگ کے بعد پھر آپ کو سیکٹری ایٹ کے اندر سیونٹین سکیل کا فیسر جو ہے وہ تائنات کر دیا جاتا ہے ایکسپریئنس کے بعد آپ کو فیلڈ کے اندر الوکیٹ کر دیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں سیونٹین سکیل سیکٹری ایٹ کے اندر آپ کو کون کون سے افیسر لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے سیکشن افیسر جنرل سیکشن افیسر اسٹیبلشمنٹ ٹیکنیکل بجٹ لیٹگیشن اور سیکشن افیسر پلیننگ جو ہے وہ آپ کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایلوکیٹ کر دیجئے فیلڈ کے اندر فیلڈ کے اندر آپ کو ایزے ایسی یعنی اسسٹینٹ کمیشنر سپیشل جیوڈیشیل مجیسٹریٹ سب ریجسٹرار جنرل ریوینیو اسسٹینٹ اور اس طرح دیپٹی دریکٹر انٹی کرپشن جو ہے وہ آپ کو تائنات کیا جاتا ہے ڈیر ایسپرینٹس امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں and be a smart student